بھارت ماتا کی یوہ سنسجد میں میرے نوجوان ساتھیوں ابیوہ وگن ماتا اور بہنوں جب یوہ سنسجد ہوتی ہے تو اس میں ابی بھاوک اور بجرگوں کا آشریباد ضروری ہے بینہ آشریباد کے ہم کوئی بھی کام سپن نہیں کر سکتے آج مجھے کشی ہے کہ بھارت کے نوجوان کے سپنے بڑے ہیں آکانشاہ بڑی ہے اور ان سپنوں کو آکانشاہوں کو پوری کرنے کے لیے اتنی ارجہ اور شکتی بھی ہے اور آج اسی لیے جب بھارت کے پردان منتی دنیا میں جاتے ہیں تو دنیا میں ایک بات کہتے ہیں آج اگر ہماری سب سے بڑی طاقت ہے تو یہ بھارت کا نوجوان ہے اگر ہماری سب سے بڑی ارجہ ہے تو یہ بھارت کا نوجوان ہے اس بکشت بھارت کو بنانے کا سپنا پورا کون کرے گا تو بھارت کا نوجوان پورا کرے گا اور اسی لیے آج بھارت کے نوجوانوں نے ہمارے بجیان کو نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم بجیان کے اندر بھی دنیا سے سب سے آگے ہیں کل جب چندیان تھی کا چندر ماں میں لینڈنگ ہوا تو سارا دیش اس ساکشیوں سے بھرپور تھا شہروں گاؤں ڈھانیوں جوانوں بجرگوں جو سب نے ہم برسوں سے دیکھتے تھے کہ ہم جمین پر ہم آسمان پر ہم انترکش پر ہر شت میں دنیا کا نتت کریں گے اور آج ہمارے بجیانکوں نے بجیان کے مادیم سے تاگت حاصل کی کہ دنیا کا کوئی دیش شندپا پر لینڈنگ نہیں کر پایا بھارت کے چندیان تھی نے لینڈنگ کر کے تاگت کو دکھا لیا آج دنیا کے اندر چلے جاؤ ہر دیش کے اندر انجینئر ملے گا آئی ٹی کا تو بھارت کا ملے گا وہاں کا چارڈر ڈیڑ کاؤنٹر ملے گا تو بھارت کا ملے گا ڈوکٹر ملے گا تو بھارت کا ملے گا یوگا ٹیچر شکشن ملے گا تو بھارت کا ملے گا سیوہ سے سمرپن تک کام کرنے والا نرسنگ اسٹام ملے گا تو بھارت کا ملے گا یہ بھارت کی طاقت ہے جب دنیا کے ادھکتم دیشوں میں بھارت کا نوجوان ہماری سنسکتی کو پہنچائے گا تو دنیا میں بھارت راج کرے گا اس لئے کہتا ہوں کہ بھارت کے نوجوان کی طاقت ہے اس نے نوجوان ساتھیوں آپ کے کندے پر بہت بڑا بوجھ ہے آپ کو جندگی کا ایک ایک شن جندگی کا ایک مہدپون سمیں اس وکشد بھارت کے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے لگانا ہوگا ہمارے دیش میں آجادی کی لڑائی لڑنے والا نوجوان جس نے دیش میں قربانی بلیدان دیا وہ بھی نوجوان تھا اٹھارہ سال کا بیس سال کا بائیس سال کا جب ہندیرہ ہندیرہ تھا کہ سورج اگے نہ اگے گا دیش آجاد ہوگا نہ ہوگا لیکن سنکرب تھا دھڑ وشواستہ اپنے کرب پہ وشواستہ اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے آجادی لڑائی لڑکے لیے سنگلشتر کے لیے ہے اور آجادی کے بعد اگر پیچھتر سال کی اس لوگتند کی یاطرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس لوگتند کی یاطرہ میں بھارت کو وکسید بھارت بنانے میں بھارت کو اگرمی بنانے میں اگر سب سے بڑا دو یوگدان ہے تو بھارت کے نوجوان ہوگا اور اسی لیے ہمیں بدلتی پریشتی میں وچار کرنا ہوگا ہمیں اپنے کارے کشلتہ پر وچار کرنا ہوگا اگر دنیا میں نیتوت کرنا ہے تو ایک شکشد دکشد نیا انویشن نئی سوچ نئی چنتن نئی اوڑ جا والا نوجوان کی آؤش شکتہ ہے ہمارا چنتن دوڑ دستی ہونا چاہیے ہمارا بچار دوڑ دستی ہونا چاہیے ہمارا ہر کام دیش کے لیے ہونا چاہیے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یو آس سنسد میں جب جاتا ہوں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی بھارت میں پریورتن ہوا ہے چاہے ویجیان میں ہوا اور ٹیکنولوجی میں ہوا وہ سب پریورتن یو آؤ نے کیا ہے ہمارے ساماجی کرانتی کا بدلاؤ کیا تو یو آؤ نے کیا راج نیتی گروپ سے بدلاؤ کیا تو یو آؤ نے کیا ہماری لوگ تند کی لڑائی لڑی تو یو آؤ نے لڑی اس لئے ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم راج نیتی کے اندر سکری بھاگیداری ریوائیں کئی نوجوان کہتے ہیں ہم راج نیتی سے دور ہیں ہم راج نیتی نہیں کرتا چاہتے میں یو آؤ مئیلہوں سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں 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 ہم راج نیتی سے دور رہتے ہیں اس دیش کا بدلاؤ کون کرے گا جب شاشن میں بیٹھنے والے لوگ اچھے ہوں گے سوچتا والے ہوں گے دیشت میں نننے کرنے والے ہوں گے نیتیا پولیسی ٹھیک سے بنانے والے ہوں گے ایماندار شاشن ویستہ ہوگی تب ہی تم دیش میں بدلاؤ کر پائیں گے اور اسی لیے ہم جب جانتے ہیں کہ بدلاؤ راج نیتی دستی سے آئے گا لوگتنت سے آئے گا تو ہم اس سے دور کیوں رہنا چھے ہماری تو اور سکری بھاگیداری ہونی چھے شاشن میں بیٹھے والے لوگ ایماندار ہوں شاشن میں بیٹھنے والے لوگ دور دستی والے ہوں شاشن میں بیٹھنے والے لوگ بھائش کے نننے اور بھائش کی یوجناوں کو بھارت پہ اوچائے پر پہنچانے والے ہوں گے تب ہی تو دیش آگے بڑے ہوں میں جب سنسن میں دیکھتا ہوں کہ جب دیش بھر کا نوجوان آتا ہے الگ راجیو کا نوجوان آتا ہے کوئی تمیلاڈو سے آتا ہے کوئی کیرل سے آتا ہے کوئی اترپدیش سے آتا ہے کوئی اتراخن سے آتا ہے کوئی مجورم سے آتا ہے میں سنسد کے اندر جب کوئی مہاپروش کی جہنتی پر ان کو بھلاتا ہوں تب ان کے ویچاروں کو سنتا ہوں ان کی دور دستی چنتن کو سنتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کتنا ویجن والا نوجوان ہے ہمیں اسی چنتن شیل نوجوان کو تیار کرنا ہے ہم ساماج شتر کریں راج نتی شتر میں کام کریں ہمارا چنتن بدلاؤں کا ہونا چیئے بدلاؤں ہمارے جیون میں ہونا چیئے ابھی ہمارے یوامورچا کے مطر کے رہے تھے بہت سپنے لے کر نوجوان پڑتا ہے اگر شاشن ٹھیک نہیں ہوگا تو پیپر لیکھ ہوگا شاشن ٹھیک نہیں ہوگا تو بھرتی میں بستہ چار ہوگا شاشن ٹھیک نہیں ہوگا تو نیائے نہیں بل پائے گا آنکہ شاشن ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے ہم کون لوگ ہیں جو شاشن میں بیٹھ کر پیپر لیکھ ہو جائے ایک نوجوان کا ایک سال جندگی میں بگڑ جائے کتنے بڑے سپنے دیکھتے ہیں اس کے ماتا پتا کتنا کھرچہ اس پر کرتے ہیں دور دراز سے گاؤں میں آ کر بیٹھتا ہے پڑتا ہے ابھاؤں میں رہتا ہے کون چنتہ کرے گا ان چیزوں کی ہمارے شہن میں لوین اورڈر خراب ہو رہا ہے تو اس کی چنتہ کون کرے گا ہمارے گریب انتی میکتی کے ساتھ انجسٹی صورت کو نیائے کون دلائے گا کس نے دنیا میں بدلاؤں کا نیتت کیا ہے جتنی بھی دنیا میں کرانتی ہوئی ہے اس کرانتی کو جب پڑھو گے تو لگے گا تو اس کرانتی کا بدلاؤں کا نائک نوجوان تھا اور اسی لیے جب نوجوان بدلاؤں کا نائک جرگ ماں باپ کا سہرا کون بنے گا جس کا بیٹا بیٹی نے اس کا نوجوان سہرا بنے گا اس کو لگے گا میرے مولے کے اندر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا کوئی گربتی مہیلہ ہے لیکن بھوجن نہیں ہے تو ٹھیک سے بھوجن پہنچانا کوئی نوجوان پڑھنا چاہتا ہے پڑھنے میں بہت اس کی محتوکہ انشاء ہے لیکن اس کے لئے پیس کا پیسہ نہیں ہے اس کو ڈھونڈ کر کون لائے گا نوجوان لائے گا یہ سب ساماجی کام کون کرے گا یہ ساماجی کام کرنے کی جمہداری آپ کے کندوں پر ہے اور آج یہاں سے مشن لے کر جانا ہے جہاں بھی رہوں میری آنکھیں جب بھی دیکھیں اس سماج کے انتیم بیکتی کو دیکھیں اور اس سماج کے انتیم بیکتی کے جیون کے بدلاؤ لینے کی جمہداری میری ہے اس سنکل کے ساتھ یہاں جانا چاہتا ہے جب سارے نوجوان اس دشاہ میں کام کرنے لگیں گے ایک سمتہ ملک سماج بنائیں گے ابھاؤ میں رینے والا ونچی سماج کو اچھا اٹھائیں گے تو مکشد بھارت کا سپنا پورا ہوگا اس لئے ہمارے پردان منتی جی بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیش میں اور دنیا میں بدلاؤ لائے گا تو بھارت کا نوجوان لائے گا اور جہاں کہتے ہیں کہ دنیا میں نیتت کون کرے گا دنیا میں نیتت بھارت کرے گا تو کس لئے کرے گا ہمارے نوجوانوں کی سامت بودھک شمتہ چنتنشیل انوویشن نئی سوچ کرنے والا نوجوان کرے گا ساتھیوں دو بات سمجھ لو ہم پڑے لکے نوجوانیں دنیا کو پڑھو گے نا تو دنیا کے دیشوں میں نوجوانوں کی آبادی گھڑتی جا رہی ہے اور بھارت میں نوجوانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے یہ ہماری طاقت ہوگی آج دنیا کے اندر سب سے بڑی آبادی میں دیش بھارت ہے سب سے مجبورت لوگتنت میں بھارت ہے ڈیموگراپی میں بھارت ہے بہت دکشمتہ انوویشن نئی چنتنشیل میں بھارت ہے جب دنیا کے اندر نوجوانوں کی طاقت گھٹے گی تو دنیا میں بھارت کا نوجوان ہی دنیا کے دیشوں میں نتت کرے گا یہی چنتنشیل ہے کہ ہمارا ہر نوجوان شکشتوں دکشت کو اسکلڈ ہو دکش ہو اور دنیا کے اندر جب کبھی کمی آئے تو بھارت کا نوجوان اسکلڈ نوجوان ڈیش میں بھی اور دنیا کے اندر نتت کرے میرا آپ لوگوں سے یہ نوجوان ہے کہ ہم سب یہاں سے نئے ارجہ سے نکلیں نئے جوش سے نکلیں آتمشواس سے نکلیں ہمارے میں آتمشواس ہونا چاہیے جوش ہونا چاہیے ارجہ ہو نیچے اور بدلاؤں کی طاقت ہونا چاہیے یہ بدلاؤں ہم کو کرنا ہے اور یہ بدلاؤں کا موسم آ چکا ہے اور اس بدلاؤں کے موسم میں پوری ارجہ اور سامر سے جانا ہے یہی آپ سے نیوزن کرنا ہے ہوں بہت بہت دھنیوان